ہیلو پرواز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترنو ملی آج کے ہائی ٹیک زمانے میں اچھی ہیلتھ اور فٹ باڈی پانا ہر کسی کا خواب ہے اور اچھی صحت پانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے لیکن عورتیں تمام گھرے لو زمداریاں نبھانے کے بیچ نہ اپنا خیال رکھ پاتی ہیں اور نہ ہی اپنی صحت کا تو آج بات ہوگی آپ کی صحت کی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گائنکولوجس ڈاکٹر مدھولکا سنہ مدھولکا جی آپ کا استقبال ہے ہمارے شو میں ناظرین آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہم سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی صحت سے جرا ہوا اور ہمارے نمبرز ہیں 01202588119205287347 اور تیسرا نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں 01206693849 مدھولکا جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے جیسے کی ہم عورتوں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو آج کل سروائیکل کینسر جو ہے وہ عورتوں میں سب سے زیادہ سنائی دیتا ہے اور جو اس کا موٹیلیٹی ریٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ سروائیکل کینسر ہے کیا سروائیکل کینسر یوترس کے ماؤت کا کینسر ہے جو یوترس کا ماؤت ہے اور وہ سب سے زیادہ ایکسسیبل ہے بٹیٹ اس وری انفرچنیٹ کی جو جیسے سب سے ایکسسیبل ہے پریونشن کے لیے اسی میں سب سے زیادہ کینسر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی موٹیلیٹی بھی بہت زیادہ ہے تو اس میں ہم بہت طریقے سے پریونشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے جب ہم کلینکل اگزامینیشن کرتے ہیں کسی بھی لیڈی کا تو جس کو بہت زیادہ ڈسچارج کی شکایت ہے یا جن کی بہت کم عمر میں شادی ہو گئی ہے یا یوزولی جن کے ملٹیپل سیکشول پارٹنرز ہیں یا انپروٹیکٹیڈ سیکشول ایکٹیویٹی کی ہسٹری رہی ہے تو ان میں یوزولی سروائیکل کینسر کی انسیڈنس زیادہ ہوتے ہیں اچھا تو جیسے اس کے لیے سکریننگ یا پھر ویکسینز بہت طرح کی ہے آویلیبل اور یہ کتنی کارگر ہیں سب سے پہلے تو سکریننگ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے سکریننگ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں نے ابھی جیسے کہا کی جو سب سے زیادہ ایکسسیبل ایریا ہے ہمارے باڈی کا اور اسی میں اتنی زیادہ ہمیں اگر کینسر کے شکایت ملے تو اس کی سکریننگ بہت ہی آسان طریقے سے ہم کرتے ہیں جیسے ہم اگر پیپ سمیر کریں تو اس میں پیپ سمیر کرتے ہیں ایوری تھری یرز ہے نا اور ایک ہوتا ہے HPV typing with pap smear human papilloma virus جس کو کہتے ہیں تو اس میں high risk types ہوتے ہیں low risk types ہوتے ہیں HPV typing plus pap smear اس کو ہم ہر پانچ پانچ سال پہ بھی اگر کریں تو یہ بہت کارگر اپائے ہے prevention کا تو تین سال پہ pap smear کریں اور ہر پانچ سال پہ آپ HPV plus pap smear کریں تو یہ بہت آسان طریقہ ہے دوسری بات جو آپ نے کہی تھی vaccination کی تو 99% of cervical cancer is caused by human papilloma virus جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہم HPV typing کرتے ہیں تو جو human papilloma virus ہے اس کے against یہ vaccine ہے اور یہ vaccine جو ہے جنائٹل وارٹس کے against بھی کارگر ہے اور اس کو ہم بچوں سے ہی آج کل تو adolescent age group سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں اور اس میں 9 سال کے عمر سے لے کے آپ 45 year تک کی lady کو دے سکتے ہیں جب تک بچہ 15 سال کا نہیں ہو گیا ہے اس میں صرف دو ڈوز ہم دیتے ہیں جیسے ایک پہلا ڈوز ڈیرو منت اور دوسرا ڈوز سکس منت پہ دیتے ہیں اور جیسے 15 سال کے بعد اگر ہم کسی کو vaccination شروع کرتے ہیں تو وہ 0, 2 and 6 منت یہ میں garda cell injection کی بات کر رہی ہوں ایک دوسرا injection ہے market میں جس کو ہم serverics کہتے ہیں but اس میں genital warts کی نہیں ہوتی ہے اس میں زیادہ strains نہیں involved ہوتے ہیں تو یہ دو vaccine ہیں جس کو ہم بڑے آرام سے use کر سکتے ہیں اور آج کل تو میں یہ آپ سب کو سلا دوں گی کہ ہر گھر میں جہاں پہ بھی بیٹیاں ہیں ہماری یا reproductive age group کی بھی ladies ہیں وہ جرور یہ vaccine لگائیں کیونکہ اور اس cancer سے کافی حد تک prevention کیا جا سکتا ہے مدلکہ جی اور بھی بات کریں گے اس vaccine کے بارے میں ابھی ہم ایسا دیکھ کالر جڑ گئی ہیں ہلو ہلو جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی السلام علیکم میں فائزہ بات کر رہی ہوں ڈیلی سے والیکم سلام آپ کا کیا سوال ہے اچھلے مجھے تھوڑی سی problem ہو رہی ہے ابھی جب سے weather change ہوا ہے بھی دلی میں بارش ہو گیا رہا ہوئی تھی تب سے پانی کا کچھ issue ہے مجھے نہیں پتا لیکن بال جو وہ بہت زیادہ جھڑنے لگے ہیں تو اس کی لئے کیا کیا جانا چاہیے اچھا ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے کہ hair fall بہت زیادہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے یہ موسم کا اثر ہے یا پھر پانی کی بھی problem ہو سکتی ہے تو کیا کہیں گے آپ کیا اینیس اجیس کریں گی اس میں کیا ہے بارش کے سامنے میں تو ویسے بھی بال جیادہ جھڑتے ہیں اور پانی جو دلی کا پانی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ pollution کا بھی تھوڑا اثر ہوتا ہے اس سے بھی بال جیادہ جھڑنے لگتے ہیں تو اس میں سب سے important تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ اس چیز پانی سے تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے پانی تو وہی ہمیں use کرنا ہے بٹ آپ اپنے کھانے پینے میں تھوڑا پوشک تتو زیادہ use کریں اور ایک ہوتا ہے وائٹمن بی کمپلیکس پلس بائیوٹین بائیوٹین اگر ہم use کریں بائیوٹین اور فولک آسٹ کا کمبینیشن بھی مارکٹ میں آویلیبل ہے وہ بال جھڑنے میں بہت آسان بہت ہیلپ فول ہے اور آپ اگر مان لیجے بال ضرورت سے زیادہ جھڑ رہے ہیں آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہیں تو آپ جرور سکن سپیشلسٹ سے ملیں وہ آپ کو زیادہ بیٹر بتائیں گے جی تو یہ اکثر ہوتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں جیسے آج کل سیزن چل رہا ہے تو اس میں ہیر فولز زیادہ ہوتا ہے پیسے پانی کی بھی بہت جگہ پروپلم ہے تو لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ موسم ہے تو یہ موسم کا بھی تھوڑا سا اثر ہو سکتا ہے اور اس موسم کے گزر جانے کے بعد یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی مدلکہ جی ہم بات کر رہے تھے سروائیکل کینسر میں جس ویکسین کا آج کل استعمال ہوتا ہے اس کی بات کر رہے تھے آپ نے جو بتایا کہ آپ کس عمر سے کس عمر کی بچیوں کو یہ لگاتے ہیں اور اس سے کس حد تک ہم جو ہے اس پر قابو پاسکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں تو اگر میں اس کے بات کروں کہ جو بچاؤ ہے کیا مطلب یہ گیرنٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ویکسین لگا لیا ہے تو یہ سروائیکل کینسر اب ہمیں نہیں ہوگا یا پھر تھوڑا سا رسک ہے نہیں یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ سروائیکل کینسر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیسک ایمیونیٹی کو بس بڑھاتا ہے آپ کے اس انفیکشن سے بیسک ایمیونیٹی کو بڑھا رہا ہے بٹ یہ کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی ہے اگر یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھا جائے کہ اگر آپ نے ایچ پی وی ویکسین سروائیکل کینسر ویکسین لیا بھی ہے تو بھی آپ کو ہمیشہ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے جو بیسک سکریننگ میتھوڑ میتھوڑز ہیں اس کو جرور فالو کرنا ہے ایوری تریئرلی یو شوڑ گیٹ اپ ایپ سمیر اور جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے آپ کو رسک فیکٹرز بتایا تھا ان سے بچیں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیف میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ آپ کو کبھی آگے زندگی میں سروائیکل کینسر نہیں ہوگا بٹ یہ کافی حد تک بچاؤ کرتا ہے لیکن سکریننگ جو میتھوڑز ہیں اس پہ پلیز آپ لوگ جرور سٹک کریں کیونکہ سکریننگ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے اچھا آج کل ہم ایک چیز اور بھی سب سے زیادہ سنتے ہیں پولیسسٹک اووریز تو یہ بسیکلی کیا ہے اور یہ کیسے ہو جاتی ہیں پولیسسٹک اووریز آج کل ہمارے پاس ہر دوسری تیسری جو لیڈی ہوتی ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ بھی اتنا کچھ اویلیبل ہے تو سب پڑھ کے اور ایک الٹرساؤنڈ کی بھی ریپورٹ ہو جاتی ہے کہ الٹرساؤنڈ شوز پولیسسٹک اووریز تو پولیسسٹک اووریز ہم ایسا جڑ گئے ہیں اس کے بعد پولیسسٹک اووریز کی بات کریں گے ہلو 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 جی دلی سے بات کر رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا سالیکم میں سبا بات کر رہی ہوں دلی کے والیکم سلام سبا کیا سوال ہے آپ کا جی مجھے کچھ طائم سے زخام کی بہت زیادہ پرابرم ہو گئی ہے سائنس کا پہلے ایشو تھا کہ سائنس کے پرابرم تھی لیکن بعد میں ڈاکٹر سے چیک اوپ کے بعد یہ پتہ لگا کہ اب نہیں ہے لیکن دوبارہ سے مجھے وہی سمٹم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جی ٹھیک ہے مدھولی کا جی کیا کر سکتی ہے ابھی آپ کو جیسے جو کام بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ ناک پہ رہی ہوگی بہت زیادہ چیکیں آ رہی ہوں گی تو اس میں یوزولی آپ کوئی بھی انٹی ایلرژک لے سکتی ہیں جیسے لیو سیٹریزین سیٹریزین کے نام سے آتا ہے 10 میلی گرام آپ اس کو لے سکتی ہیں اور ابھی تھنڈی چیزوں سے آپ بچاؤ رکھئے جیسے ایسی میں ڈائریکٹ آپ مدھ سوئیے اگر آپ کو سائنس آئیٹس کی بھی پرابرم ہے جیسے ڈائریکٹ ہوا سیٹریز فروٹس لینا ہے جیسے موسمی ہے ناشپاتی ہے بابو گوشہ ہے یہ سب آپ یوز کریے یہ کہ کھانے پینے میں تھوڑا دھیان رکھئے کیونکہ یہ ایمیونیٹی سے بہت ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور یہ ابھی موسمی ہے ایلرژک ہے تو آپ کو انٹی ایلرژک سے ہی کافی فائدہ ہو جائے گا آپ تھوڑا سٹیم بھی لے سکتی ہیں اس سے بھی آپ کو تھوڑا فرق پڑے گا جی اور ایک کولر رمائسہ تو اور جڑ گئی ہیں ایم پی سے ہالو ہالو لگتا ہے کسی وجہ سے ایک اور کولر رمائسہ جڑ گئی ہیں ہالو 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 جی ہالو ہالو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں ہالو کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہالو جی سوال پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا ہالو لگتا ہے کسی وجہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے مہدولیکا جی ہم بات کر رہے تھے پولیسسٹک اووریز کی تو میں نے پوچھا تھا کی بیسکلی یہ پولیسسٹک اووریز ہوتی کیا ہے اور کیسے ہو جاتی ہیں پولیسسٹک اووریز جو ہے وہ ڈیزیز نہیں ہے یہ ایک سپیکٹرم پروبلم ہے جو کی لائف سٹائل سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے اور اس کو پولیسسٹک اووریز جو ہوتی ہے وہ رائٹ فرم ایڈولیسنس شروع ہو جاتی ہے اب پیری مینوپوزل ایج گروپ تو اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھیں گے آپ اپنا خان پان ٹھیک رکھیں گے آپ کی ہیلذی لائف سٹائل اس میں کیونکہ یہ ایک طرح کا ہرمون ڈیز آرڈر ہے جو کی شروعات میں جب بہت کم ایج گروپ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں پیری ایج پروبلم کے روپ میں اگر ہمیں ملتا ہے تو اس میں پرگننس نہیں ہو پا رہی ہے اور پی 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 جو ہوتا ہے سپیکٹرم آف ڈیز ہے اور اس میں یہ نہیں آپ سوچئے کہ ایک بار آپ کو پولیسیسٹک آوریز کی پروبلم نکل آئی ہے تو اس کے لئے کوئی دوائی ہے جو آپ کو بلکل ٹھیک کر دے گی آپ کو اپنے اوپر میٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے پولیسیسٹک دیکھ کر آتے پڑھ کے آتے کہ بہت زیادہ ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ایسی کوئی بیماری ہے بھینکر چیز ہو گئی ہے جو آگے ان کو افیکٹ کرے گی اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کی پولیسیسٹک آوریز کو آپ اپنے آپ سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے ہیلدی لائف سٹائل رکھ 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 بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل جو آج کل ہو گئی ہے لوگوں کی وہ نہیں ہونی چاہیے جنگ فوڈ آوائیڈ کر بس ہم کہ سکتے کہ جو ہماری لائف سٹائل ہے اس پر بہت زیادہ بہت زیادہ مدیلکہ جی دو کولر ہمارے ساتھ جڑ گئے ان دونوں کی سوال لیتے ہیں ہلو ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں گازیاباد سے اسمہ ہلو جی السلام علیکم جی والیکم سلام اسمہ کیا سوال ہے آپ کا میرے کو جی آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے جی شکریہ اور یہ ڈوکٹر صاحب جو بھی آتی ہیں جی سوال بہت سلام علیکم آپ بہت اچھا لگتا ہے جو بھی ڈوکٹر آتی بہت اچھے سے بات کرتی ہیں جی اسمہ آپ کا کوئی سوال ہے میں رات جی سے سوتی ہوں تو صبح اٹھ سن ہوتے ہیں آگے درد ہوتی ہیں جی ہاتھ سن رہتا ہے آپ درد بھی ہوتا سن بھی ہو جاتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہیں میں 49 آچھا تو آپ نے کبھی کسی ہڈی والے ڈاکٹر کو دکھایا ہے ڈیلی ہوتا ڈیلی ڈیلی ان کے درد رہتا ہے مدھولکا جی ایک سوال اور شامل کریں کشمیر سے ہمیں کال کیا ہے ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے آپ کو صرف کرنا اتنا ہے ہمارا نمبر ملائی اور بول بول پرواز فلال وقت ہو گیا ایک چھوٹے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا استقبال آپ دیکھ رہا ہمارا خاص پروگرام مدھولکا جی بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں اسمہ نے کال کی تھی گازی آباد سے ان کا سوال یہ تھا کہ جب یہ رات سوتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں تو ان کا ہاتھ سن رہتا ہے درد رہتا ہے تو ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کیا کر سکتی ہیں اس کے سوال رہی ہوتی 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 ڈاکٹر سے جرور مر لینا چاہیے اور آسٹیو آرثرائٹس وغیرہ کی پروبلم اس ایج گروپ میں جادہ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ان کو ایک بار سلا لے لینی چاہیے بٹ میں سب سے پہلا سلا یہ دوں گی کہ تھوڑا اٹھ سٹریچنگ ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اسے ان کو کافی رہت مل سکتی ہے جو سنپن لگ رہا ہے ایک کولر ہمارے ساتھ اور ہے سیلی گروی سے ہلو 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 جی نام بتائیے سوال کیا ہے آپ سوال کیا ہے ہاں پوچھئے سوال پوچھئے ہلو جی اپنا سوال پوچھئے آپ ہاں بتا رہا تھا میرا 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 وائی کا جی جی سوال ہاں ہم وائی کا ہلو کیا آپ اپنا سوال دو رہیں گے اور تھوڑا آپ اونچہ بات کر سکتے ہیں کیا آپ کی آواز کافی کم آرہی ہے اچھا تو کیا اس میں ان کو کوئی پین ہوتا ہے ہاں پین ہوتا بات اور یہ شروع سے بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے یا اب شروع ہونے لگی ہے یہ شروع سے بلیڈنگ زیادہ رہتی ہے یا اب ہونے لگی ہے شروع سے ہی تو دیکھیں کسی کسی کو شروع سے ہی بلیڈنگ تھوڑی سی زیادہ رہتی ہے اگر کوئی ٹلوٹس نہیں نکل رہے ہیں اور صرف bleeding ہو رہی ہے تو اس میں ہم لوگ usually ایک non-hormonal medication دیتے ہیں جیسے tranexamic acid وغیرہ اس کے لئے آپ کو اپنے nearby gynecologist سے ایک بار مل لینا ہوگا اور ایک بار دکھوانا ہوگا کہ یہ normal چیز ہے کی نہیں لیکن کسی کا شروع سے ہی اگر period heavy رہ رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ ابھی توراں گھبرانے کی بات نہیں ہے بٹھا اس bleeding کو ہم control ضرور کر سکتے ہیں ان کے anemia کے لئے ہم check ضرور رکھ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کی anemic ہو رہی ہوں اگر وہ ان کا hemoglobin تھوڑا سا drop کر رہا ہے تو آپ جرور اپنے آس پاس اسی gynecologist سے ملیں اور ایک بار جڑا ان کو دکھا لیں کہ bleeding اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے causes ہوتے ہیں کبھی abnormal bleeding ہو رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ شروع سے ہی bleeding ہے زیادہ تو ابھی بھی زیادہ ہے تو ایک بار please آپ مل لیں ہے نا تو زیادہ اچھا رہے گا جی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے polycystic ovaries کی تو آپ نے بتایا کہ یہ کیوں ہوتی ہیں اب میں جانا چاہتی ہوں کہ اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں تو polycystic ovaries میں نے جیسے کہا کہ یہ بچپن سے شروع ہو جاتی ہے جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا school going children جن کے پیریٹ شروع ہو گئے ہیں ہے نا اور لیکن آج کل physical activity بہت کم ہے sports activity میں کافی کم وہ لوگ involved رہتے ہیں زیادہ mobile phone یا ٹی وی سے چپ کے رہتے ہیں تو ان میں کیا ہے کہ obesity بڑھتی جا رہی ہے ہے نا تو یہ جو obesity ہے یہ جو مٹاپا ہے یہ بھی آپ کے hormones کو کافی حد تک فرق کرتا ہے اور اس کی وجہ سے periods کی problem شروع ہو جاتی ہیں اور delayed cycles ہونے لگتے ہیں periods تھوڑے سے چڑھ کے آنے لگتے ہیں ہے نا سب سے پہلا symptom تو یہ ہے اور اگر دو تین سال آپ کے بچے کے periods آ رہے ہیں تو دو تین سال تو اس کو ویسے بھی settle ہونے میں لگتا ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی periods بہت irregular ہیں یا تو بہت short cycles ہیں یا بہت prolonged bleeding ہیں یا بہت دیر دیر سے آ رہے ہیں تو یہ سب جو ہیں یہ نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ hormonal disturbance ہو رہا ہو دوسرا ہے کہ جیسے عمر بڑھتی ہے اور جب شادی کے بعد پھر ہوتی ہے تو سب سے important ہوتا ہے کہ infertility میں land up کر جاتے ہیں لوگ کیونکہ اس کا جو basic pathology ہے اس میں ovulation نہیں ہوتا ہے اور اسے وجہ سے periods abnormal ہوتی ہیں تو اس میں usually infertility کی problem ہو جاتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور آپ 40-45 تک پہنچتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو periods heavy شروع ہو جاتی ہیں اس میں بھی irregular cycles کی history ہو جاتی ہے اور abnormal uterine bleeding میں لوگ land up کر جاتے ہیں اس میں usually ایک اور ہے important symptom جو کی depression کا symptom ہے ہے نا تو اور depression کیوں ہوتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ اتنی ساری جو problems ہوتی ہیں اس میں پھر abnormal uterine bleeding infertility اور موٹاپا تو اس سے تھوڑا depression والی feeling بھی آنے لگتی ہے تو یہ ultimately اسی کے symptomatology میں آ جاتا ہے جی اور اس دوران ایک caller ہمیں ایسا جڑے ہیں کشمیر سے ہلو 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 جی کون صاحب بات کر رہے ہیں ہلو میں کشمیر سے بھو رہا ہوں جی کشمیر سے بات کر رہے ہیں آپ آپ کا نام کیا ہے محمد صادق میرا نام ہے محمد صادق سوال پوچھی اپنا آپ کا سوال کیسا ہے میرا ایک بچی تیرہ سال کی ہے میری بچی ہے تیرہ سال کی ہے جی اس کے وہ ہرٹ میں تھوڑا درکن تیز ہو رہی ہے اور وہ تھوڑا کھنگ آ رہی ہے اس کی کیا آ رہی ہے کھنگ داگوں میں درد رہتا ہے زیادہ پیلوں میں درد رہتا ہے داگوں میں اور خانسی بھی آتی ہے تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں خوشک خانسی اچھا ٹھیک ہے تو اس کو جو خانسی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی بیچ بیچ میں وہ تو allergic بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کتنے دن سے خانسی آ رہی ہے اگر یہ بہت long term کافی دن سے خانسی آ رہی ہے تو ایک بار تو آپ کو ان کو ایک بار کسی physician کو دکھانا چاہیے کیونکہ اتنا long term خانسی تو ابھی آنی نہیں چاہیے اتنے کم عمر میں اور اگر یہ کبھی کبھار ہوتی ہے تو یہ allergic ہو سکتی ہے ہے نا اور دوسرا آپ نے بولا کہ اس کے پیروں میں درد رہتا ہے تو اس کا milk intake وغرا رہتا ہے کی نہیں دودھوڑ پیتی ہیں کی نہیں یہ ہلو ہلو سادک صاحب کیا آپ لائن پر ہیں ہم بات کر رہے تھے پولیسیسٹک اووریز کی آپ نے مجھے سیمٹمز کے بارے میں بتا دیا ایک جو بہت ضروری چیز ہے اور تو کے لیے اور ہمیشہ ہم فلمز میں بھی دیکھتے ہیں ایڈز میں بھی دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ جو activist لوگ ہیں وہ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں اکثر انہیں بولا چاہتا ہے عورتوں کو کہ آپ sanitary napkins use کریں hygiene کا خیال رکھیں کیونکہ اس سے بہت اگر آپ hygiene کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو bacteria بہت طرح کی problems ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے تو آپ کیا suggest کریں گے لوگوں کو کیا بولیں گے آج بھی ہمارے دیش میں بہت سارے گاؤں ایسے ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو ان napkins کے بارے میں نہ جانتی ہیں نہ انہوں نے کبھی استعمال کی ہے وہ صرف ابھی بھی کبڑا استعمال کرتی ہیں تو یہ menstrual hygiene کی جو problem ہے یہ تو صحیح میں آپ نے جو کہا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہے جیسے ہم تو urban population میں اتنا زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن rural population میں ابھی بہت زیادہ ہے تو سب سے important تو لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ at the time of periods آپ کا پورا جو uterus کا mouth ہوتا ہے وہ تھوڑا سا open up ہو جاتا ہے اور infection کے chances بڑھ جاتے ہیں تو اس دوران اور جو میں نے آپ کو ابھی cervical cancer کے بارے میں جو بتایا تھا human papilloma virus اس سمیں یہ سب infections بھی آنے کے chances ہوتے ہیں تو menstrual hygiene تو بہت زیادہ important ہے اور میں سب کو یہی صلاح دوں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ sanitary pads ہی use کریں کیونکہ جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں آپ hygiene proper نہیں maintain کر سکتے ہیں آپ کتنا بھی اس کو آپ دھو رہے ہیں سکھا رہے ہیں لیکن آج کل کا جو موسم ہے اس میں برسات کے سمیں میں ویسے ہی آپ نے ادھر ادھر سوکھنے کو ڈال دیا تو اس میں ویسے ہی in fungal infections ہو سکتے ہیں اور جو آپ کے uterus تک اندر جا سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو problem کر سکتے ہیں ہے نا ایک genital tuberculosis بھی ہوتا ہے جو کہ بہت rampant ہے انڈیا میں ہے نا tuberculosis اور بات کریں گے اس کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھ دو callers جڑ گئے ہیں ایک ہے کانپور سے شگفتہ انجم ہلو ہمارے ساتھ ایک اور callers ہیں کشمیر سے ہلو ہلو انہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں اندھیری سے ہلو جی ہلو ہلو جی انہ کیا سوال ہے آپ کا جی ایک سال سے ہمیں fungal infection ہوا ہے نومبر میں ہوا آتا سٹار جی جی اور یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا ہے انہر تھائیز میں ہوا ہے اچھا اور بہت زیادہ ہی اٹھنگ آتی ہیں اور جانے کا ہی نام نہیں لے رہا ہے ہم نے انگلیش دوائی homopat accept کر کے دیکھ چکا ہے بچ جا ہی نہیں رہا ہے اچھا آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے کچھ انٹی فنگلز انہوں نے دیا ہے آپ کو جی everything سب چیز کرا کے دیکھ چکا ہے اچھا دیکھیں جو fungal infection ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ notorious اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ skin میں deep اس کے spores رہتے ہیں اور جب جب اس کو تھوڑا بھی moisture ملے گا اس کو favorable conditions ملیں گے تو اس میں infection جیادہ فیلتا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں سب سے important تو پہلے تو آپ نے انٹی فنگلز لے ہی لیا ہے اور اس کا ہم لوگ weekly therapy دیتے ہیں اگر یہ recurrent infections ہو رہا ہے تو تو آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملے اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ moisture نہیں ہونا چاہیے you have to keep it very dry اور اس کو بار بار دھونا نہیں ہے آپ جب زیادہ دھوتے ہو اس area کو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ normal وہاں کا جو flora ہے وہ بھی ہٹا دیتے ہو جو کی protective covering ہوتی ہے skin کی تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ wash نہیں کرنا ہے بہت زیادہ antiseptics نہیں use کرنا ہے کپڑے آپ کے بالکل سوکھے ہونا چاہیے ہے نا اور آپ دھوپ میں ان کپڑوں کو سکھائیں اور ایک بار آپ دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کے بعد سے یہ والی چیزیں کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کو وہاں پہ dry رکھنا ہے بہت زیادہ wash نہیں کرنا ہے بہت زیادہ antiseptic usage نہیں ہونا چاہیے تو میرے حساب سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا آپ ایک بار یہ کر کے دیکھیں مدلکہ جی ہم بات کر رہے تھے sanitary napkins کی بہت ساری عورتیں آج بھی ایسی ہیں جو نہیں use کرتی ہیں آپ نے بتایا کہ اگر نہ use کر رہے ہیں cloth use کر رہے ہیں وہ بار بار وہی use کر رہے ہیں تو اس میں hygiene کا کیا ہم پہ اثر پڑتا ہے کیسے bacteria جو ہوتے ہیں اس کے وجہ سے ہمیں کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں بلکل uterus میں اس سمیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ periods کے دوران uterus کا mouth کھل جاتا ہے اور اس سمیں پھر bacteria بہت آرام سے اوپر تک جا سکتی ہے تو اس میں uterus میں infection ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے human papilloma virus infection کا اور cervical cancer اگر آپ hygiene نہیں maintain کر کے رکھے ہیں تو آپ کی immunity اس کے لئے اچھی ہونی چاہیے تو اسی لئے میں بھی یہی آپ لوگ سب کو suggest کروں گی کہ آج کل تو سرکار نے بھی GST کتم کر دیا ہے تو rates بھی اس کے کافی کم ہو گئے ہیں تو اس لئے ہمیشہ sanitary pads ہی use کریں اور کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ دو دن تک ایک ہی pad use کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو بار بار change کرنا چاہیے کیونکہ یہی وہ سمیں ہے جس سمیں آپ hygiene کا سب سے اچھا خیال رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت important time ہے کسی بھی lady کا جب آپ کو hygiene کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے ہے نا تو یہ تو آپ نے بہت اچھی چیز اٹھائی کہ menstrual hygiene کا ہمیں بہت اچھا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس میں زیادہ hygiene کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تمام باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی آپ کا یہاں آنے کے لئے بہت بہت شکریہ تینکیو تو یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی الجنے ہیں جن سے جڑے سوال ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں آپ کی ایسی ہی الجنوں کو سلجھانے کے لئے ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے فیلحال ہمیں دیجئے اجازت آدھا